بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا پیارا سا عید الازحا کا ویلوگ آپ سب پیارے دیکھنے والوں کے لیے لے کر آئیوں شروع میں ہی آپ کو میں نے اپنے گھر کے جو خوبصورت سے بکرے ہیں وہ آپ کو میں نے دکھائیں آگے آپ کو بہت ہی خوبصورت جو ہے جانور نظر آئیں گے کوئی تو رکشے کے اوپر لے کے آ رہے تھے اور کسی نے جو ہے دوسرے والا جو رکشہ ہوتا ہے آٹو والا اس میں بھی لے کے آئے ہوئے تھے یہ بہت خوبصورت جو تھے بہت پیارے سجے ہوئے اور اوپن ایریا میں ادھر جو خالی پلات تھے اوپن ایریا میں بھی آپ کو جو ہے کافی جانور چلتے بھرتے نظر آئیں گے اس عید پر چھوٹے بڑے جوان بوڑے ہر کوئی اپنے جانور کو لے کر خوش ہوتا ہے سوسائٹی میں بہت خوبصورت جو تھا آگے آپ کو اوپی سجا ہوا نظر آئے گا تھوڑی دیر کے لیے ہم گئے تھے سوسائٹی میں چکر لگانے کے لیے آج ویسے بہت حفظ بھی کافی تھا اور گرمی بھی کافی تھی لیکن کوئی بات نہیں بچوں کی خوشی تھی تو اس لیے جو ہے ہم نے سوسائٹی کا چکر لگائے دیکھیں بہت خوبصورت آپ کو کیمل نظر آیا ہوگا اس عید کا اپنا مزہ ہوتا ہے اس عید پر لوگ قربانی کی وجہ سے بھی کافی جو ہے بہت بیزی ہوتے ہیں ترہ ترہ کے گوشت سے پکوان بنائے جاتے ہیں ہر گھر میں جو ہے کباب گوشت اس قسم کی جو ہے کڑھائی وغیرہ بن رہی ہوتی ہے خوب انجوائے کریں ترہ ترہ کے پکوان بنائیں اور جو ہے مزے سے کھائیں لازٹ ٹائم جو ہے پچھلے ہفتے میں سنڈے بازار گئی تھی سنڈے بازار میں کیونکہ ہمارے قریب کوئی بھی چھوڑی وغیرہ تیز کرنے والی کوئی شاپ نہیں ہے یہاں کافی لوگوں کا رش تھا اور پتھان انکل نے جو کافی ٹرک کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑی اور چاکو جو ہے تیز کی تھی انہوں نے اس کو بائک کی بیک سائیڈ پر جو ہے چھوٹی سی موٹر لگائی ہوئی تھی اور یہ جو ہے تیز کر رہے تھے اور تیز کر کے چھوڑی اور چاکو ہر کسی کو دے رہے تھے تو شکر ہے میں بھی جا کر میں نے بھی یہاں سے جو ہے ایک نائف بھی لے لی تھی اور تیز بھی نائف کروا لی رحمت چوک پر عید کے سٹال لگے ہوئے تھے چوڑیاں کپڑے اور جنری تھی اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اید کے سٹال کے جنری کپڑے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے برایٹی تھی بیکس بھی تھے اور بہت کچھ تھا بہت خوبصورت جہاں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے تھے یہ اینڈ پر یہ آپ کو میں ویلوگ دکھا رہی ہوں نیکس ویڈیو تک دے فی امان اللہ اللہ حافظ ہماری بھی قبول فرمائے